ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بری خبر بہت ہی گمگین خبر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں دراصل دوستو سی یو کے یعنی سنٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں کل رات دو لڑکیاں انکانشنس یعنی بے ہوش پائی گئیں اور ان دو لڑکیوں میں ایک لڑکی کی پھر موت بھی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ابھی ایڈمیٹ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی طبیعت فیلحال ٹھیک ہے لیکن ایک لڑکی جو راجوری کی تھی اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو یہ دونوں لڑکیاں سالورہ جو گاندربل میں آتا ہے وہاں پر ایک پرائیویٹ ایکومیڈیشن یعنی ایک روم میں رینٹڈ روم میں رہتے تھے لیکن رات میں کسی چیز کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر ایک کی موت بھی ہو جاتی ہے اس پر جو سنٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یونیورسٹی کے خلاف ایک پروٹیسٹ نکالا کہ ان کو ایکومیڈیشن دی جائے جو ہم پرائیویٹ رومز میں رہتے ہیں وہاں پر ٹھیک طرح سے ایکومیڈیشن نہیں ہے تو مزید ان سٹوڈنٹس نے کیا کہا وہ میں آپ کو یہاں پر سنانا چاہوں گا اور ساتھ میں میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس لڑکی کے لیے جس کی موت ہوگی اس کے لیے آپ دعا کریں دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رات میں سونے سے پہلے اگر آپ کے روم میں کوئی بھی ہیٹنگ انسٹرومنٹ کوئی بھی ہیٹنگ ایلیمنٹ چلتا ہے جس میں اگر آپ کے پاس گیس یا پھر بلوور یا اس طرح کا کوئی بھی ہیٹنگ انسٹرومنٹ چلتا ہے تو سونے سے پہلے آپ وہ ضرور بند کریں کیونکہ کشمیر میں پچھلے سال بھی بہت سارے ایسے کیسز آئے جہاں پر بہت سارے لوگوں کی موتیں ہوگی کیونکہ ان کے روم میں کوئی ہیٹنگ انسٹرومنٹ چل رہا ہوتا تھا تو دوستو رات میں سونے سے پہلے آپ جو بھی آپ کے روم میں ہیٹنگ انسٹرومنٹ چلتا ہے اس کو آپ ضرور بند کریں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ سٹوڈنٹس کا کیا کہنا ہے موسیقی 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 ملتا ہے ہمارے جوتے بھی ہاں پہ پھٹ گے ان کو پلیٹ کرتے کرتے کہ ہمیں ہوسٹل ایکومدیشن دے دو. still on time they are falsely assuring us that one day we will provide you administration اور وہ دل آج آیا جب ہماری ایک بہن کی جان چلی گئی. یہ اگر سنٹرل یونیورسٹی ہے تو یہ کس قام کی سنٹرل یونیورسٹی ہے یہاں پہ آپ سٹیٹ کی یونیورسٹی دیکھی ہے وہ کتنی زیادہ موڈیفائید ہے بٹ اگر ہم اس کی یونیورسٹی پہ نظر دوڑا پہ we all can see کہ یہاں پہ تو کچھ آئی نہیں not even the accommodation not even the proper sanitation facilities even یہاں پہ ہمیں transport facility کے لیے بھی پہلے رونا پڑا تب جب کہ ہمیں CUK administration نے یہاں پہ transport دیا اور یہاں پہ ایسے بہت سارے issues ہیں because of your platform we are highlighting all these issues اور کہیں بار ہم آپ کے سامنے آئے ہم نے آپ سے روکویسٹ کی یونیورسٹی آثارٹی سے ہم نے روکویسٹ کی کہ جو بھی ہمیں یہاں پہ facilities بھی ہے خصوصاً یہاں پہ جو ہوسٹل ایکومیڈیشن کی پروپلیم ہے وہ ہمیں سالو کر کے دیجئے but کچھ نہیں ہوا آج یہ نتیجہ ہوا کہ ہماری ایک بہن کی جان چلی آپ یہ آج کا جو حدہ اور مقصد ہے وہ ایک سائلنٹ پروٹیسٹ ہے regarding the yesterday's incident کیونکہ یہ خالی اس کے ساتھ اگر کل ہوا تو آج کل کو ہی ہمارے ساتھ بھی ہو ساتھ ہے ابھی ترین بھی نہیں ہے ابھی ترین بھی جائے نا تو یونیورسٹی ایکومید یونیورسٹی ایڈمنیسٹریشن کو اس سے کوئی یہ حرقی نہیں پڑھنے والا ہے so we are requesting even the civil society of the gandhar pal and the district administration please look into the letter from last three years we are also doing the protest اور پھر ہمیں کوئی اس کو پلیوشن کو نکل تائی دیں for what reason then we are enrolled in the central university to join بھی نہیں ہے اگر یہ central university ہے we the students of three UK who have all the facilities کیونکہ اب ہم بھی بیر نہیں کر پائیں گے ہر دن ہم بھے دور سے آنا پڑتا ہے صبح ساتھ بجے نکلتے ہیں and the university administration is expecting from us the 100% attendance how come it is possible